بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امیدے کے خیریت سے ہوں گے میں ہوئی شاہ خان اور آجہ بنانے جارہے ہیں ایک سبزی سبزیوں کی کونٹیٹی آپ اپنی مرضی کے مطابق لیجئے گا اور جو سبزی آپ کو پسند دو آپ اس کے اندر وہ لے سکتے ہیں میں نے لیا ہے آلو لیے ہیں تین چار عدد گاجریں ہیں چار پانچ عدد پھول گو بھی ہے میرے پاس یہ آدھا کلو تھی ہری مرچے چار چھے عدد چار ٹرماتر ہیں آدھا کلو میں نے اس کے اندر مطر لیے ہیں تین عدد بڑی پیاز ہیں جن کو میں نے سلائس کر کے رکھ لیا ہے لستن عدرک ون ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے کسوری میتھی ٹو ٹیبل سپون ہے اور مسالوں کے اندر ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون پیساوہ دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون لال مرچ پیسیوی ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر پھٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ اور ثابت دھنیا دونوں کو کھوٹ کے رکھ لیا تھا ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ون ٹیبل سپون نمک اور لال مرچ ون ٹیبل سپون دیکھ پتیلے کے اندر ہم نے ڈال دیا ایک کپ آئل اس کو ہم کلیم کو کر دیں گے آن اور اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے پیاز تو فرنٹس اس کے اندر جو ویجیٹیویل آپ کو پسند ہو آپ اس کے اندر وہ ڈال سکتے ہیں اور کونٹیٹی بھی آپ جو آپ کو سبزی پسند ہو اس کی زیادہ اور کم کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے آپ جو لینا چاہیں اس کے اندر سبزی لے سکتی ہیں میں نے ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون زیرہ اس کے اندر ڈال دیا ہے پیاز کو ہم سوتے کر رہے ہیں جب سے کلر تھوڑا سا چینج ہوگا تو باقی کی اجزاء ہم اس کے اندر ڈالیں گے دیکھیں تھوڑا سا کلر چینج ہوگیا ہے اس کا تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی لسن ادرک پسا ہوا جس کے اندر میں نے دو عدت ہری مرچے بھی کوٹ کے رکھی ہوئی تھی مووی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں ایک منٹ کے لیے ہم اس کو گھونیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے باقی کی مسالے یہ تمام کے تمام مسالے میں ایجزٹیز ڈال دوں گی اس کے اندر لسن کو ہم نے سوتے کر لیا تھا اب ہم اس کے اندر ڈال لیں تمام کی تمام مسالے اس کو اچھے سے آپ جلدی سے چلا لیں اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ آپ کے مسالے جلے نہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور ہم اس کو گھون رہے ہیں اچھی طریقے سے اب اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں چار ادر ٹماتر تین سے چار ادر تاکہ مسالہ ہمارا مزیدار سا بن جائے چٹ پٹا سا تو اس کو چلانے کے بعد ہم نے ٹماتر کو اتنا پکانا ہے کہ ٹماتر سوفٹ ہو جائے ہیں بھون جائے اچھی طریقے سے تو اس کے لئے آپ اس کو کور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ ٹماتر تھوڑے سوفٹ ہو جائے ہیں دیکھیں تھوڑی دیر تک میں نے اس کو کور کیا تھا تو تھوڑے ٹماتر سوفٹ ہو گئے ہیں ونن ٹماتروں کو سوفٹ ہونے میں یا بھوننے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے بہت ہار ٹماتر آ رہے ہیں آج کل باقی آپ چمچے کی مدد سے اس کو دبا دبا کے میش کر لیں اچھی طریقے سے مسالہ اچھی طریقے سے بھونہ ہوا ہو مزیدار سا بھونہ ہوا ہونا چاہیے جہاں آپ کو ایک آدھ لسن ثابت نظر آئے تو آپ اس کو اپنے چمچے کی مدد سے اس کو بھی آپ دبا دبا کے سکرش کر لیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں آلو آلو کافی ٹائم لے لیتے ہیں باقی سبزیاں تھوڑا سا کم ٹائم لیتی ہیں تو آلو تھوڑے ہم اس مسالے میں اس کو بھون لیں گے مسالے میں بھوننے سے اس کا یہ ہوگا کہ جتنی دیر ہم بھونیں گے تو تھوڑی دیر یہ اس میں کک بھی ہو جائیں گے اسی لئے میں اس کو مسالے میں ڈال کے بھون رہی ہوں پانچ منٹ بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دی ایک گاجر اس کو بھی ہم تھوڑا سا بھونیں گے گاجر آلو اور تمام سبزیوں کی کونٹیٹی آپ اپنے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں کیا آپ کی چوائیس پر ہے کہ آپ کو کون سی سبزی پسند ہے اگر آپ کے پاس ہری میتھی یا سویا ہو تو آپ اس کے اندر میں ڈال سکتے ہیں میرے پاس میتھی نہیں تھی تو میں نے اسی لئے کسوری میتھی ڈالی ہے اگر آپ کے پاس گرین والی میتھی ہو تو آپ وہ ہی ڈال دیے گا اس کے اندر میرے پاس آیویلیبل نہیں تھی تو میں نے اسی لئے کسوری میتھی ڈال دی ہے اب دیکھیں تھوڑا سا میں نے گاجر کو بھونا اس کے بعد میں نے مطر ڈال دی ہے اس کے اندر اب مطر کو بھی ڈال کے ہم اس کو بھونیں گے ذرا سا ایک سے دو میٹ کے لیے ہم اس کو بھونیں گے دیکھیں تمام سبزیوں کو میں نے ون بائی ون کر کے ڈالا ہے اور اس کو میں بھونتی جاری ہوں اس کے بعد میں اس کو کورگ لگا کے اور پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ آلو تھوڑے سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی پھون گو بھی گو بھی ہم نے ڈال دی ہے اب اس کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے چلائیں گے اور اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے کٹیوی ہری مرچیں اب میں نے اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے تاکہ تمام سبزیاں گل جائیں دیکھیں پانی میں نے اسٹیج پہ ڈالا ہے میں نے شروع میں نہیں ڈالا تھا سلائز کی بھی ادرک ڈال دی ہے اس کے اندر کسوری میتھ ہی ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون اس کے اندر شروع میں میں نے سبزیوں کو اسی بھونہ تھا اور اب اس پانی کے اندر ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ تمام سبزیاں ہماری اچھی طریقے سے کک ہو جائیں اور ہماری ڈش ہو جائے ریڈی ہری منچے میں نے خوبصورتی کے لئے ڈال دیئے اور یہ بچی بھی خصوری میتھی بھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور مکس کر کے بس اس کو ہم پانچ دس منٹ میں ہی ہماری سبزیاں گل جائیں گی اور ہماری ڈش ہو گئی ہے ریڈی دیکھیں سبزیاں ہماری ہو کے تیار ہو گئی ہیں میں نے اس کو کر لیا ڈش آؤٹ مزیدار سی ویجیٹیبل ہمارے پاس بن کے ہو گئی ہیں تیار امید ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئے گی گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس کسی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ